بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی جس کا چینل ویکن والے انہوں خوش شام دید میں یہ یوٹیوب فیملی دا کی حالے میں امید کرنی ہوں کہ تجھ سب خریت نہ لوگو گے اللہ تانو خوش شر عباد رکھے آمین سم آمین اج میں تڑواستے لے کی آئی ہیں بغیر تندور تو علو والا نان جڑا کے بڑا ہی مزدار اور بڑا زبردست بند ہے ان دوستے آپ انہوں کس کس چیز دی ضرورت ہے چلوہ پچھا لے ریسپی دی طرف ادھا کلو میدہ ادھا کلو اُبلے ہوئے آلو ایک چمچ سرخ میرات ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک دو موٹے سائز دے پیاز کٹے ہوئے چار پائن سبز میرچاں کٹیاں ہوئی ہیں ایک چمچ ادھرک کٹی ہوئی ایک چمچ دادرہ سرخ میرچ دو چمچ سکیاں تنیاں دو چمچ زیرا ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ لسن جنہوں کے اپنا دھوم کہنے ہیں تھوڑیا جنیاں سبز تنیاں کٹیاں ہوئی ہیں ایک چمچ کٹیاں ہوئی ہیں تھوڑے جنیاں تیل ایک پیکڑ کھمیردہ چلو انتہوں نے بنا کے وہاں نہیں کہ کس طریقے دنا بننے ہیں سبز پہلے ایک چمچ نمک ڈال کے وچھ کھمیردہ پیکڑ پا دینے ہیں تھوڑا جنیاں دے وچھ پانی پا دینے ہیں اور انہوں دس منٹ واسطے اچھے طریقے نا مکس کر کے راکھ دینے ہیں اچھے طریقے نا مکس کر کے راکھ دینے ہیں ایک چمچ نمک پا دینے ہیں چار چمچ اویل دے پا دینے ہیں میدے نوں اور اویل نوں نمک نوں اچھے طریقے نا پہلے حلال ہے نا اچھے طریقے نا مکس کر کے راکھ دینے ہیں انہوں نے اس طریقے دینے ہیں جو میں کیا پانی نارمل اٹھا کر گھنی دے ہیں اینا توسی سخت نہیں گھننا جا کے خمیر میں ہے تھوڑا جنا مکس کر کے پانیچ رکھیا سی اوپ آ دیتا ہے انہوں اچھے طریقے نا پہ گون لما گے ویک سکتے ہیں اچھا اور زبردست اٹھا اپنا گوچ چکے ہیں انہوں ایک ٹیفنج پا دینے ہیں تھوڑا جنا ہند اوپر کیوں لگا دینے ہیں چینگی تنا تاکہ اوپروں اچھے طریقے نہ پھول سکے ٹکر بند کر کے راکھ دیتا ہے آلو بچ پا لینے ہیں اچھے طریقے نال چاپر دینے ہیں چاپ کر لینے ہیں توسی ہاتھ نال بھی کر سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ آپ چاپر ہی استعمال کرنا ہے بکھ سکتے ہیں بلکل ملائم ہو گئے ہیں ایک چمچ حلدی پا دیتی ہے ایک چمچ سرخ میرد ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ دادڑا مرچ ایک چمچ ادرک کٹی ہوئی کونڈی دے بیچ ایک چمچ لسن کٹیا ہویا چار پانچ سبز میرچاں کٹیاں ہویا ایک چمچ زیرا دو چمچ سکیاں تنیاں دو پیاز موٹے سائز دے بریک بریک کٹے ہوئے سبستانیاں ایک چمچ کٹیا ہویا بریک بریک ایک چمچ نمک میں ایک چمچ استعمال کیتا ہے توسی ہسپے زیراکات ہم زیادہ بھی کر سکتے ہو چنگی طرح چمچ نال یا ہاتھ دی مدندان بھی اپا اچھے تریقے نال نمک مرچے دے بیچ بیچ سکتے ہو بلکل اچھے تریقے نال مکس کر چکی ہیں اس طرح انہوں مکس کرنے ان میں تنمہان ہی ہے اپنا آٹھا بے ترین پھول چکیا بیچ سکتے ہو کہ نہ زبردست ہوگیا چکنا بیلنا لے کے انہوں تھوڑا موٹے سائز دا پیڑا کرنے کیونکہ اپنا نان بنانا ہے ادھا کلو دے تین بہترین نان بن جان دینے پیڑا کر کے انہوں ہاتھ دی مدندان تھوڑی جنے ٹکی بنا نہیں ہے زیادہ وڈانی کرنا تقریباً نانمل ہی ٹکی ٹائپ بنا کے ہاتھ دی اوپر رکھ لیانا ہے اوستو بعد ایک روٹی دے پیڑے جنی پیٹھی لگا دینی ہے اوپر چاروں سائیڈاں تو پکڑ کے جسنا اپنا کچوری بند کری دیئے اس طرح بند کر کے دبارہ تو پھر اپنا پیڑا کر لماں گے کچوری ٹائپ ہی بنیا ہے زبردست پیڑا اپنا بن چکیا ہے ہلکہ جنہ میدہ ڈسٹ کر کے اوپر چکنے ویلدے نال اینا بھریکنی تسی کرنا نارمل ہی نال انتیار کرنا ہے انگلیاں نال یا چھوڑی نال یا چمجنا کسی چیز نال بھی درمیان چنو دبا لینا ہے اوپر تھوڑا دینا پانی لگا کے اوپر تیل لگا دینے ویک سک دیو ماشاءاللہ کنے خوبصورت لگ رہے ہیں تبا میں پہلے ہی گرم ہونوا سے رکھ چکی ساں میں نام اوپر ڈال دیتا ہے سیڈ چینج کر کے وہاں نہیں ہے ماشاءاللہ کنے زبردست اپنا نان ایک سیڈ تو کڈھا سونا تیار ہوگیا ہے دیکھو کڈھا زبردست لگ رہے ہیں جب میں جنال ہلکا جنہ تسی چگیرچ اتار کے بھی کوئی ہوئے یا آئیل یا تسی مکھن استعمال کر سک دیو یقین جانا تو دور نہ لو ہی زیادہ مزدہ نال نان باندہ ہے تسی تندوری نان بزاروں لے کے کھا دے ہوں گے کار بنا ہوگے تو تڑا جی چاہے گا اسی زانہ ہی کار بنا کے نان کھائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنہ زبردست لگ رہے ہیں پھر ملان گے ایک نئی ویڈیو دیں نال بائے بائے اللہ حافظ موسیقی